تو نمسکار دوستو ابھی آپ میرے ٹی وی کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں ماؤس ٹوگل ایپ جس کو میں نے انسٹول کر رکھا ہے آج آپ کو من بتانے والا ہوں کہ اس کو آپ کس پرکار سے اپنے فائر ٹی وی میں یا انڈروی ٹی وی میں انسٹول کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈاؤنلوڈر اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد دوستو جو url میں ٹائپ کر رہا ہوں آپ کو ہوم پیچ پہ ہی جو ہے ڈاؤنلوڈر کے ایسا url ٹائپ کرنے کا ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ یا تو ایک url میں دے دوں آپ کو اس کو ٹائپ کرنا ہے یا پھر ایک code دے دوں میں آپ کو جو ابھی میں ٹائپ کر رہا ہوں simply آپ کو اس کو ٹائپ کرنا ہے اور اس کو next کرنا ہے تو simply دوستو آپ کو 28907 ٹائپ کرنا ہے url میں جو ہے ٹائپ میں مسٹیک ہو جاتی ہے کئے بار اس لئے آپ کو simply code سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جیسے آپ دوستو اس کو دباؤ گے تو یہ آپ کو read direct کر دے گا ایک page کے اوپر تو وہاں جو ہے پانچ چار سیکنڈ لگیں گے آپ کو ویٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو اس کا home page آ جائے گا software کا تو اس کے اوپر دوستو آپ کو right side کے corner پہ ایک search کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے تو simply دوستو آپ کو اس کو search کرنا ہے وہاں پہ میں آپ کو ایک بار اس کا page کا بھی overview دے دیتا ہوں یہاں بہت سارے جو ہے آپ کو options وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت سارے add وغیرہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو simply search کرنا ہے اور کچھ بھی آپ کو وہاں نہیں چھیڑنا ہے تو search والے section میں آپ کو simply toggle لکھنا ہے t-o-g-g-l-e simply اتنا لکھنے کے بعد میں آپ کو next کر دینا ہے تو یہ کچھ سمیں لے گا اس میں add وغیرہ بھی آپ کو show ہوں گے تو ان کو آپ close کر دیجئے اور اس کے بعد دوستو آپ کو جو ہے نیچے کی سائیڈ آپ کو toggle application کا software کا download کا link وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ اپنے fire tv stick کے according یا smart tv کے according جو ہے اس کو download کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کونسا fire tv stick ہے یا تو پھر view page کا option دیکھنے کو مل جائے گا یا پھر download کا option دیکھنے کو ملتا ہے اس کو آپ click کروگے تو اس پرکار کے add آئیں گے ان کو آپ close کر دیجئے پھر آپ کو یہ redirect کر دے گا اس کے download والے page کے اوپر تو تھوڑا ویٹ کرنا ہے دوستو اس میں تھوڑا سا سمیں لگتا ہے نیٹ کی speed کے اوپر بھی depend کرتا ہے تو اس کے بعد میں دوستو آپ کو android tv کے لیے download کرنا ہے fire tv stick کے لیے download کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو ہے اس سے 3-4 option آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سمپلی جیسے ہم کو fire tv stick کے لیے چیئے تو میں میرا والا ورزن جو ہے اس میں آپ کو download کر کے دکھا دیتا ہوں میں جو ہے سمپلی fire stick والے application کو download پر click کرتا ہوں تو ایک window pop up ہوگی اس میں جو ہے آپ کا یہ download ہونے لگ جاتا ہے application اس کے بعد میں دوستو آپ کو simply install کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کو جو ہے simply آپ install کر سکتے ہیں جیسے میں step by step یہاں پر کر رہا ہوں تو میرے پاس جو ہے already یہ installed ہے اس لئے میں نے جو ہے اس کو cancel کر دیا ہے آپ کو simply install کرنے کے بعد میں جو download application اس کو delete کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوستو fire tv stick کے setting option میں چلے جانا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو about کا ایک section ملے گا about section میں آپ کو fire tv stick کا ایک section دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں آپ کو جو ہے بیچ والا center والے button کو دس بار tape کرنا ہے تو جیسے آپ دس بار tape کریں گے تو developer option جو ہے آپ کا enable ہو جائے گا میرا جو ہے already جو ہے enable ہے تو آپ کو simply جو ہے آپ کو developer option کو enable کر لینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا اس کے اندر تو وہ ابھی آپ جو ہے display پر دیکھ پا رہے ہیں simply آپ کو bake آ جانا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو adb debugging کا ایک option دیکھنے کو ملتا ہے اس کو simply آپ کو جو ہے own کرنا ہے اور یہ option تب ہی آئے گا جب آپ کا developer option own ہوگا تو اگر اس میں کوئی دکھت آ رہی ہے تو آپ مجھے comment کر دینا میں بتا دوں گا آپ کو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو اس کے بعد میں دوستو آپ کو simply جو ہے اس کو restart کر لینا ہے fire tv stick کو restart کریں گے اس کے کچھ سمیے بعد جو ہے آپ کو mouse toggle application install ہونے کا notification مل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو mouse toggle application کو own کرنا ہے اس کے اندر دوستو آپ کو first والے دونوں option کو enable کر دینا ہے جیسے آپ ان دونوں کو option کو enable کر دیں گے اور وہاں starting لکھا ہوا آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ہے mouse toggle application install ہو چکا ہے اور اب یہ ہے جو ہے تیار ہے work کرنے کے لیے تو ساری settings وغیرہ جو ہے ہم نے complete کر لی ہے adb option بھی جو ہے ہم نے on off کر کے دیکھ لیا ہے اور اس کے جو دونوں option اے toggle application کے وہ بھی ہم نے جو ہے on رکھ رکھے ہیں تو اب simply جو ہے میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ کس پرکار سے جو ہے یہ work کرے گا تو زیادہ تر تو جو ہے میں اس میں goto application وغیرہ کو use کرتا ہوں جیسے codey application میں آپ کو ایک ورمہ run کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس پرکار سے جو ہے یہ work کرنے والا ہے تو simply جو ہے آپ کو کوئی بھی application open کر لی نہیں ہے سبھی میں یہ کام کرے گا تو میں فیلال جو ہے codey application کا version جو ہے two zero matrix version وہ use کر رہا ہوں اور آپ کو simply جو ہے play pose والے button کو دو بار continue press کرنا ہے continue دو بار tape کریں گے تو یہ ہے option جو ہے آپ کا automatic یہاں پہ screen پہ شوک کرنے لگ جائے گا پھر navigation keys کے دوارہ جو ہے آپ اس کو control کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو یہ دوستو mouse toggle اپلیکیشن ہے جو بہت زیادہ useful ہو سکتی ہے میں تو اس کو جو ہے بہت زیادہ use کرتا ہوں آپ اس کو use کرو اور آپ کو اگر انسٹول کرنے میں یا ڈاؤنلوڈ کرنے میں کوئی بھی دکت آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں پوری پوری کوشش کروں گا آپ کی کیوریز کو سول کرنے کی باقی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کچھ سمیں پہلے جیسے آپ سبی کو دھیان ہے جیو ٹی وی سے ریلیٹڈ کچھ پرولوم آ رہی تھی تو میں نے اس کی ریگارڈنگ دو ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا تھے اپنے چینل پہ لیکن یوٹیوب نے دوستو پتا نہیں کیوں ان پہ اسٹریک دے دی جبکہ ایسا ہم نے اس پہ کچھ بھی نہیں بتایا تھا اس میں ہم نے ٹرائی کیا تھا کہ یہ ویسے ورک کرے گا یا نہیں کرے گا تو ان دونوں ویڈیوز کو یوٹیوب نے ہٹا دیا اور مجھے اس ٹرائک بھی دے دی ہے تو اگر آپ کو فیر بھی وہ ویڈیو دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ تو آپ کو ملے گا نہیں تو میں نے میرے فیس بک پیچ پہ اس کو اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں اچھا خاصا چل رہا ہے تو آپ میرے فیس بک پیچ پہ جا سکتے ہیں ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے